اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ویاگرا سیم جی ٹیبلٹ کے بارے میں اس کی اصل اور نقل کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ میڈیکل سٹور سے کون سی ویاگرا لینے چاہیے اور کون سی نہیں اس کے طریقے استعمال کے بارے میں بھی بات کریں گے ویاگرا ٹیبلٹ کا اصل کام کیا ہے اس کے صحیح ٹائمن کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کو کتنی دیر پہلے لینی چاہیے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے اوپر بھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو بینہ ٹائم ضائع کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویاگرا سو ایم جی ٹیبلٹ کے اندر سلڈینافیل سیٹریٹ سو ایم جی ہوتا ہے دوستو سلڈینافیل سب سے پہلے نائنٹی نائنٹی ون میں جو استعمال کیا گیا تھا وہ تاب ہائپرٹینشن کے پیشن کے لئے اس سے یہ پلمنوری ہائپرٹینشن کے پیشن تو ٹیک ہو ہی گئے ساتھ میں وہ لوگ بھی ٹیک ہو گئے جن کو ایریکٹائیڈ ڈیسفنکشن کی پرابلم تھی یعنی وہ لوگ بھی ٹیک ہو گئے جن کا نبز یا پینس کڑا نہیں ہوتا تھا یا پھر نبز میں سختی نہیں آتی تھی اس کے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں مکمل طور پر ایریکٹائیڈ ڈیسفنکشن کے لئے استعمال کیا جانے لگا اور مارکٹ میں ویاگرا کے نام سے ٹیبلٹ ایویلیبل ہو گئی اس کے استعمال سے پینس میں بہت زیادہ سختی آتی ہے اور ساتھ میں ٹائمی بھی ایمپروو ہوتا ہے یعنی ویاگرا ٹیبلٹ کی استعمال سے ٹائمی میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ سختی کیوں آتی ہے پینس میں انسان جب بھی اس طرح کے خواہشات لاتا ہے اپنے دماغ میں یا کچھ دیکھتا ہے تو یورینری بلیڈر میں ایک گیس پیدا ہوتی ہے جس کو نائٹرو اکسائٹ کہتے ہیں اور وہ تب تک وہاں پر موجود ہوتی ہے جب تک انسان ڈسچارج نہ ہو جائے یا اپنے خیالات کو تبدیل نہ کر لیں ویاگرا کا کام دوستو ہمارے پینس کو بلڈ کے فلو کو زیادہ رکھتی ہے اور اس گیس کو تب تک روک کے رکھتی ہے جب تک انسان ڈسچارج نہ ہو جائے اور اس لئے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ پینس کو سخت کرتا ہے اور انسان کی ٹائمی کو بڑھاتا ہے جب تک نائٹرو اکسائٹ خارج نہیں ہوتا تب تک اس کی ٹائمی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیٹ کے بارے میں جن میں سر درد یا سر کا باری ہونا یا آنکوں میں دندلہ پن آنا اور کلر کی پہچان کرنے میں مشکل آسکتی ہے آپ کو نیزل پرابلم بھی ہو سکتی ہے یا ناک بند ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن یا قبض بھی ہو سکتی ہے دوستو ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کا اوورڈوس مت لے یعنی صرف ایک ٹیبلٹ ہی یوز کرے آپ ایسا مت سوچیں کہ اگر میں نے اس کو تقریباً دو ٹیبلٹ ایک ساتھ کالی تو اس کی ٹائمی زیادہ ہوگی اس طرح بالکل بھی نہیں ہے آپ نے ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی ٹیبلٹ یوز کر لی ہے کیونکہ اس کے اوورڈوس سے بہت سخت سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ویاگرہ ٹیبلٹ ایکیڈنک کے پیشنٹ یوز نہ کرے اس کا استعمال ہرگز نہ کرے اب اس کی طریقہ استعمال کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے ویاگرہ ٹیبلٹ آپ نے سیکھ سے چالیس منٹ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے کانی ہے چالیس منٹ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے اور اس کو کانے سے پہلے آپ کا سٹمک خالی ہونا چاہیے یعنی کانے سے پہلے مطلب نہارمو ہی یوز کرے مرشکل مارکٹ میں بہت سارے اس قسم کے ٹیبلٹ ایویلیبل ہے مختلف ناموں کے ساتھ ایویلیبل ہے اب ہم میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی اصل ہے اور کون سی لوکل ہے اگر آپ نے اوریجنل ویاگرہ ٹیبلٹ لینی ہے تو وہ فائزر کمپنی کی لینی ہے کیونکہ اوریجنل ٹیبلٹ کے سائٹ ایفیکٹ بھی کم ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی بہترین ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اوکے اللہ حافظ